بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوبصورت سے کلر کی میرے پاس آج پیسیز ہیں جن سے فراک بناؤں گی سٹریپس یہ پرنٹ بارڈر سٹریپ یہ گلے سے نکلی ہوئی کپڑے کا پیس ہے اور یہ شولڈر کی کٹنگ ہے فور ہے یہ اسی طرح یہ پرنٹڈ بارڈر کی شرٹ کی سائیڈ سے اتری ہوئی سٹریپ ہے جس کا پرنٹ یہاں تک ڈیفرنٹ ہے اور یہ پھر اس طرح ہے اور ایک ہمارے پاس سٹریپ یہ ہے چلیں اسی کو لے کے فراک بنائیں گے مین کپڑا یہ ہے تو گھیرہ اسی سے بن جائے گا اس کو چنن لگا کے اس کا گھیرہ بنے گا یہ میرے پاس جو پیس ہے اس کا پرنٹ جہاں تک ایک جیسا ہے وہاں تک میں اس کو کٹ کر لوں گی دونوں سائٹ سے یہ یہاں یہ جو پرنٹ ہے اس کی فرل بنا کے تو اس فراک کے گھیرے پہ لگ جائے گی اس طرح اور یہ جو پیس بچا ہے اس کے بازو بن جائیں گے اس کے بازو بن جائیں گے اور دیکھ لیتے ہیں کہیں اور ریکوائرڈ ہوا ہے تو وہاں یوز کریں گے پیٹی کے لیے ہمارے پاس اب صرف یہ شولڈر سٹریپس بچیں ہیں تو یہ شولڈر سٹریپس کو ہم یوز کریں گے فرنٹ اور بیک کی پیٹی بنانے کے لیے تو کس طرح یہ پیٹی کا کپڑا پورا کروں گے دیکھ لیتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز سے کیسے ہم جو ہے وہ بی بی فراغ بنا سکتے ہیں زیادہ میکسیمم بڑے سائز کا تو یہ ہم سیکھیں گے آج کی ویڈیو میں یہ جو پرنٹڈ بارڈر کی سٹریپ ہے اس کو اس کے ناب کا کٹ کروں گی اور یہ ڈبل سٹریپ یہاں میں لگاؤں گی یوں اور یوں یہ پیسیز جب جوائن کروں گی آپس میں تو یہ میرے پاس ٹویلو انچ کا بن جائے گا تقریباً ایک سے ڈیر سال کی بچی کو بڑے آرام سے پرائے گا یہ فراغ اس کو آپس میں سلائی کرتے ہیں اس کے بعد نیک ہول اور آم ہول کی کچنگ کریں گے یہ فور پیسیز ہمارے شولڈر کے اور یہ سٹریپ جو ہے یہ بھی ڈبل ہے تو یہ اسی طرح جوائن کریں گے پرنٹ سائیڈ کے یہ پارٹس کو میں نے اس طرح جوڑا ہے اور بیک سائیڈ بھی جو ہم جوڑیں گے ان پٹیوں کو تو اس کے ساتھ یہ میں نے اضافی پٹی لگا دیا تاکہ بٹن ٹیک بن سکے اسی طرح دوسرے پارٹ کے اوپر بھی یہ اضافی پٹی یوں سلائی کر دوں گی یہاں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر یوں بٹن ٹیک بن جائے گا تو یہ بٹن ٹیک بھی ساتھ ہی بن جائے گا پھر ہم گلے اور شولڈر کی آم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں یہ میں نے فرنٹ اور بیک دونوں کی پیسیز اٹیچ کر لیا اس کی بٹن ٹیک کے ساتھ یہ میں نے بنایا ہے اب ہم اس کو فول کریں گے دونوں کو اور کٹنگ کریں گے آم ہول اور نیک ہول کی فرنٹ بیک دونوں حصوں کو میں نے فول کر دیا ہے یہ میری سلائی ہے اس سے میں 1.5 1.5 اس سائیڈ سے اور 1.5 ہی دیپ اس کو کٹ کروں گی یوں یہ میرا کٹ ہے تو اس تک میں اس کو یوں کٹ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اس جوڑ کی وجہ سے ہمارا جو تیرہ ہے وہ بھی ہم نے 4.5 رکھنا ہے تو یہ تیرہ اور جو آم ہول ہے اس کی گہرائی بھی 4.5 رکھ رہی ہوں اس کو بھی کٹنگ کر لیں گے تیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپ کٹ کرتے ہیں تاکہ ویسے بھی ہماری کٹنگ ایکول ہو جائے صحیح ہو جائے اب یہ ہمارے پاس بازو کے لیے جو یہ کپڑے کی سٹریپ تھی اس طرح یہ اس کا پرنٹ ہے تو اس بازو کو کٹ کریں گے یہ فرنٹ سائیڈ پہ رکھوں گی کپ سائیڈ پہ اور یہاں سے میں اس کو کٹنگ کروں گے یہ اس شیپ میں بازو بچے کے لگاوہ بہت ہی خوبصور لگتا ہے جب ہم اسے چننڈ ڈالیں گے یہاں سے یہاں سے ہم یہ چننڈ ڈالیں گے اور یہ ہم اس کے اندر لگائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصور سا بازو اس کو آم ہول کو کور کرتا ہے یہ دیکھیں یوں گلے کے اندر کپڑا لگانے کے لئے میرے پاس یہ ہے جو ہمارا گلے سے نکلاوا کپڑا ہے تو اس کی میں ریپ کٹ کروں گی ریپ کٹ کر کے ہم اس کے نیچے لگا لیں گے یا مغزی لگا لیں گے یہ گلے کے نیچے فول کر کے ترپائی کریں گے چلیں یہ جوڑ لگا کے پوری آ جائے گی بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیچی سے یہ بیادی سی پیٹی تیار ہو گئی ہے پھلکل ایسی لگ رہا ہے جیسے ہم نے ڈیزائننگ کی ہے جوڑ نہیں ڈالے چلیں اب ہم پہلے تیرے کی سلائی لگائیں گے پھر ریپ کپڑا یہاں لگائیں گے ریپ کو جب بھی جوڑ لگائیں تو ترچھا جوڑ لگائیں تاکہ جب ہم اسے یوں فول کریں ڈبل کریں تو یہ یہاں سے تھک نہ ہو اور اگر سیدھا جوڑ ہوگا تو وہ کپڑے جو فور فولڈ وہ ایک ہی جگہ پہ آ جائے گا اور یہاں سلائی لگانا مشکل ہوگا نیٹ نہیں لگے گی تو چلیں اب میں گلے پہ ریپ لگاتی ہوں یہ تیرے کی سلائی میں نے لگا دی ہے اس کو ریپ کو میں نے ڈبل فولڈ کیا اور یہاں کنارہ جو اس کا فولڈ کر لیں اندر کی طرف گلے کے ایک سائیڈ پہ لگانا شروع کریں جب ہم نے اس کو نیچے کی طرف لگانا ہوتا ہے یا مغزی لگانی ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے فروگ کے گلے کے اپر سائیڈ پہ رکھ کے ہی شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کو شروع کر کے سلائی مشن کے پاؤں کے برابر یہ سلائی جو ہے لگاتے جاؤں گی نہ ہم نے ریپ کو کھینسنا ہے نہ ہم نے گلے کے کپڑے کو کھینسنا ہے اور گلائی میں یہ چھوٹا سا گول گلہ ہے تو گلائی میں یہ ہمیں لگاتے جانا ہے گلائی میں یہ مغزی اسی طرح کمپلیٹ کریں گے اور دوسرے انٹ تک لے آئیں گے دوسرے انٹ پہ پھر ہم تھوڑا سا ایکسٹرہ رکھ کے جتنا ہم نے فول کرنا ہے باقی کا کٹ کر دیں گے یہ بڑی مشکل سے پورا ہی آیا ہے چھوٹے پیسیز سے یہی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے پاس کپڑے کی کمی ہوتی ہے لیکن چھوٹے پیسیز سے سلائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کونفیڈنٹلی کرتے ہیں ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا خراب بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں سلائی اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں کمپلیٹ کروں گی اب اگر ہمیں یہ فول کرنا ہے اس کو کمپلیٹ تو ہم اس کو یوں کر کے نیچے کی جانب فول کریں گے اور یہاں ترپائی کر لیں گے یا پھر سلائی کر لیں گے لیکن میں اس کی باری ایک سی مغزی بنا رہی ہوں تو اس مغزی بنانے کے لیے یہ جو ہمارا مارجن تھا اوپن اینڈ اس کو ہم دہرا کریں گے یوں اندر کی سائیڈ پر یوں بغیر دوری کے یہ یوں لگے گا جیسے دوری والی مغزی ہے تو اس طرح یہ سلائی یہاں لگاؤں گی اس کو فنگر سے یوں اندر کی طرف اور پھر اس کو ہم نے فول کرنا ہے اس طرح یوں ہم یہ سلائی لگائیں گے پائپنگ کے اوپر سلائی جلکل نہیں آنی چاہیے شرٹ کے کپڑے کے جو گلا ہے اس کی گلائی میں یہ سلائی آنی چاہیے اسی طرح یہ سلائی گلائی میں میں کمپلیٹ کروں گی مغزی بہت خوبصورتی کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جیسے یہ میں نے بتایا تھا بیک سے اور اسی طرح یہ فرنٹ سے اب ہم اس کے سلیب اٹیچ کریں گے سلیب جو ہے یہ میں نے فرنٹ سے فول کر دیئے ہیں باریک سے یہ دیکھئے میں نے اس طرح باریک باریک فول کیا ہے کہ ہمارا یہ بورڈر خراب نہ ہو اور اس پہ میں نے شولڈر سائیڈ پہ چننٹ ڈال دی ہے اب اس کو جسٹ میں اٹیچ کروں گی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کے بعد سلیب کو اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اپنے گھیرے کو چننٹ ڈالنی ہے اور اس کا جو چڑائی ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرنی ہے گھیرے کا جو کپڑا تھا اس کو چننٹ ڈال لی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے یہ میں نے اس کے ساتھ برابر کر لی ہے اور اب ہماری فرنٹ جو ہے وہ آئے گی اس کی چڑائی ہم یہاں تک برابر کرنے گی یہ فرنٹ جو ہے اس کو بھی نیچے سے فول کیا ہے اوپر کے حصے پہ سلائی لگا کے اس پہ ہم چننٹ ڈالیں گے اور اس کو بھی اس کے برابر کریں گے اب جسٹ ہمیں یہ سارے پارٹس کو اٹیج کرنا ہے پیٹی کے ساتھ سلیز اٹیج کیے ہیں اور فرنٹ بھی آپس میں اٹیج کر لی ہے ہماری فرنٹ ایک سائٹ پہ یہ سانجی ہے جوڑی ہوئی ہے ایک ہی سائٹ اوپن ہے تو ہم پہلے پیٹی کی بھی ایک سائٹ پہ سلائی لگا لیں گے اور پھر ایک سائٹ سے یہ فرنٹ اٹیج کرنا شروع کریں گے دوسری سائٹ کی سلائی بعد میں لگائیں گے کپڑے کے وہ پیچز جنہیں ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں ان سے یہ میں نے تیار کیا ہے فرنٹ کافی بڑا یہ فرنٹ بن گیا ہے ڈیر دو سال کی بچی کا بہت ہی خوبصورت سا فرنٹ بنا ہے بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے پیسیز اور کتنے چھوٹے اس میں جوڑ ڈالے ہیں پسند آیا تو لائک کیجئے چینل پر نیو ہیں تو ایسے ہی سینکڑو فرنٹ کی سٹیچنگز جو میں نے مختلف طرح کے پیسیز سے سٹیچ کیے ہیں جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ